میکٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سالے اول سبق نمبر چودہ اور آنا گھر میں مرگیوں کا اس کا خلاصہ پڑھیں گے عزیز طلبہ اس سبق کے خلاصے کو مختلف ہیڈنگز کے زیل میں لکھا جائے گا لیکن آپ نے پیپر پوائنٹ آف یو سے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے خلاصہ لکھتے وقت ہیڈنگ نہیں بنانی یہاں پر ہیڈنگز صرف اور صرف آپ کی سہولت کے پیش نظر لکھی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو پیرا گراف کو سمجھنا اور اس کو ذہن نشین کرنا آسان ہو تو آئیے لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں مصنف کا راسخ عقیدہ ہے کہ مرگیوں کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے اس لیے ہمارے ہاں کوئی مرگی اپنی طبعی عمر پوری ہونے سے پہلے ہی زبا ہو جاتی ہے خاص طور پر زیافتوں میں میزبان کے اخلاص اور عیسار کا اندازہ مرگیوں اور مہمانوں کی تعداد اور تناسب سے لگایا جاتا ہے مصنف کے دوست نے لقمہ دیا کہ میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں میں تو مرگی کے علاوہ انڈے کو بھی نعمت سمجھتا ہوں تازہ انڈے خود کھائیں گندے انڈے ہوتلوں اور جلسوں کے لیے دگنے داموں فروخت کریں اس کے علاوہ پھوہڑ سے پھوہڑ عورت بھی عاملے ٹنیم برشت وغیرہ مزہدار بنا لیتی ہیں مصنف نے اعتراض کیا کہ مرگیاں یوں ہی مسلسل کھانے سے مہینے میں ڈبے کے ڈبے صاف ہو جائیں گے مصنف کے دوست نے کہا کہ ان کی افضائش دو اور دو چار کے عامل سے نہیں بلکہ دو اور دو چالیس کے فارمولے سے ہوتی ہے اگر ایک عالی نسل کی دس مرگیوں سے کاروبار شروع کریں تو صرف تیسرے سال میں آپ ساڑھے تین کروڑ مرگیوں کے مالک بن سکتے ہیں علاوہ آسین یہ ایسا جانور ہے جو اپنا رزق بھی خود تلاش کر لیتا ہے مصنف نے پوچھا کہ اگر مرگیاں پالنا اتنا ہی آسان اور نفع بخش کام ہے تو آپ اپنی مرگیاں مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ دراصل میرا مکان مختصر ہے اور میرے ہاں مہمان آ رہے ہیں چنانچہ دوسرے دن دوست کے ہاں مہمان اور مصنف کے ہاں مرگیاں آ گئیں اٹھارہ ماہ مرگیاں پالنے کے بعد مصنف اس نتیجے پر پہنچے کہ گھوڑے ہاتھی اور کتے کے براکس مرگی ایک ایسا جانور ہے جو آپ سے ذرا بھی مانوس نہیں ہوتی ایک عام خوش فہمی جس میں پڑے لکھے لوگ خاص طور پر اردو شعارہ مبتلا ہیں یہ ہے کہ مرگ صرف صبح آزان دیتا ہے مصنف نے اٹھارہ ماہ کے تجربے سے یہ نتیجہ نکالا کہ مرگ صرف اس وقت آزان دیتا ہے جبکہ آپ سو رہے ہوں مرگ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے سو گناہ زیادہ ہوتی ہے مصنف کا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے ہوتی تو جنگ میں توپ چلانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی ایک دن مصنف ہر بارش میں مصنف تھکے ہرے گھر پہنچے تو دیکھا کہ مرگیوں نے پلنگ کی سفید چادر بر ترہ ترہ کے نشان بنا دیئے گئے مصنف نے غصے میں بی بی سے کہا کہ آج فیصلہ ہو ہی جائے کہ اب اس گھر میں یا تو مرگیاں رہیں گی یا میں بیگم نے اداس لہجے میں کہا آپ اتنی بارش میں کہا جائیں گے مرگیوں کی عادت یہ بھی ہے کہ انہیں موٹی چگائیں یا سونے کا نوالہ کھلائیں یہ کیڑے مکوڑے چونٹے اور کےچوے کھانے سے باز نہیں آئیں گی پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان چیزوں کے اثرات ان کے انڈوں اور گوشت میں نہ آئیں مرگیوں کے بارے میں ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ اپنے ڈربے اور ٹاپے میں رہتی ہیں مگر مصنف کا تجربہ ہے کہ یہ ڈربے کے سوا ہر جگہ نظر آتی ہیں مختصر یہ کہ مصنف کا گھر اب پولٹری فارم زیادہ لگتا ہے جو لوگ زندگی کے مسائب سے تنگ ہیں وہ مرگیاں پال لیں انہیں اپنی پہلی زندگی جنت معلوم ہوگی